عورت پہلے ہی ایمان لائی اس کے بعد ابو وقر زدیت کا نمبر آیا یہ ایک فطری بات بھی تھی کہ جب آپ گھر میں پہنچے ہیں وحی نازل ہونے کے بعد پہلی وحی تو جو کیفیت آپ کی تھی وہ سب کو معلوم ہیں اس کیفیت میں یاد کریں حدیثت القبرہ کے کردار کو کہ انہوں نے اپنے نامدار نامبر بلند مقام عالی مقام دنیا کے سب سے عالی مرتبے والے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلی دی اور انہوں نے آپ کے اعصاب کس طرح سے شمار کرائے عجیب بات ہے حضرت خدیجہ کی ذہانت اور ان کے مزاج کی قوت کا اندازہ کریں آج کل کی عورت کے سامنے اگر شوہر آ جائے گھبرایا ہوا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہے ہیں مجھے ٹر لگ رہا ہے یا ہم جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو وہ اس سے زیادہ ٹرنا شروع کر دے گی وہ رہنا شروع کر دے گی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا نہیں نہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا انکا لتصل الرحیم و تقریض ضیفہ و تکسب المعدومہ و تحمل الکلہ و تعین على نوائی بالحق حضور علیہ السلام کے اعصاب اور آپ کی گویا عملی صفات کو بیان کیا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں آپ حق پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو بھی معاملات پیش آئیں آپ جو ہیں جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کے لیے کماتے ہیں اور کیا کیا ان کے اعصاب بیان کیے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دیلائے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس کا خلاصہ یہ ملے گا کہ اپنی جان اور اپنا مال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دادا آگے بڑھیں تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو دیکھ لیں ان کی بیگم کا کیا کردار ہے آپ حضرات کو پتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس سے پہلے جو ذریعہ معاش تھا وہ کپڑی کی تجارت تھا خلیفہ بننے کے بعد اگلی صبح کو کاندھے پر وہ چادریں جو بیچا کرتے تھے ڈال کے بازار جانے لگے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے کہ لگے آپ کہاں چلے کہاں میں اپنا جو معاش ہے اس کے لیے جا رہا ہوں بھئی گھر والے کہاں سے کھائیں گے خلیفہ بن گیا ٹھیک ہے لیکن گھر کی روزی روٹی کا بھی تو انتظام کرنا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا عرض کیا کہ سبحان اللہ آپ تجارت میں لگیں گے تو یہ مسلمانوں کے کام کون دیکھے گا تو انہوں نے کہاں پھر میں کیا کروں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہورہ دیا کہ آپ بیت المال سے اپنی تنخواہ مقرر کریں آپ کا سارا وقت مسلمانوں کے کاموں میں خرچ ہوگا خامقہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دینی خدمات پر تنخواہ کی دن چاہیئے تو صدیق اکبر لے رہے ہیں صدیق اکبر دے رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں حدیث میں موجود ہے دینی خدمات پر عجرت دے رہے ہیں تو وہ الگ موضوع ہے اسے چھیڑنا نہیں ہے صدیق اکبر نے تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر لی کام چلنا شروع ہو گیا اہلیہ نے ایک دن یوں کہا کہ تھوڑے سے الگ سے کچھ پیسے دے دیجئے ایک میٹھا ہوتا تھا اس زمانے میں اس میں کچھ پیسے زیادہ لگتے تھے تو ہمارا جی چاہتا ہے وہ میٹھا کھانے کو بنا لیں گے کچھ ہلوہ ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہوگی تو حضرت نے فرمایا بھئی میرے پاس نہیں ہے پیسے اور میں اپنی تنخواہ سے زیادہ جو میں نے مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ ایک پیسہ نہیں لے سکتا تو اب یاد کریں ہماری ماں بہنیں ہماری خواتین ہماری بچیاں اس کردار کو محسوس کریں کہ اس اللہ کی بندی نے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہ کام کیا کہ روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑے دوڑے پیسے بچانا شروع کر دیئے اور ساتھ مہینہ دو مہینے میں کچھ وہ رقم ہو گئی تھوڑی سی ہلوہ بنانے کے لائق تو وہ ہلوہ بنا کے تیار کر لیا اب جب حضرت جی تشریف لائے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانشین انبیاء جن کا کردار وہ تھا وہ تشریف لائے کھانے کے لئے تو کھانے کے ساتھ وہ میٹھا بھی سامنے آیا اب آپ سوچیں ہم جیسا کوئی مولوی ہو تو بس وہ کرے گا ماشاءاللہ بیگم نے بہت اچھا علوہ کھلایا اس سے بیس نہیں کہ کہاں سے کھلایا آج کل کے زمانے میں نہ بیگم کو فکر ہے کہ شوہر نامدار پیسہ کہاں سے لارہے ہیں اور نہ شوہر کو فکر ہے کہ بیوی کہاں سے کھلا رہی ہے ایک ایک چیز پر نظر رکھو حرام گھر میں نہ آنے پائے یہ میں عورتوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر جو یہ سودی قرضے آ رہے ہیں ماف کریں مجھے میں جانتا ہوں یہ بات کہ اکثر علاقوں میں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ مستورات خواتین قرضے لے رہی ہیں اور اس کا بہت بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے پیکر لے قسم کھا لیں کہ ہمارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ نہیں آئے گا چاہے فاقع کرنا پڑے اپنے اللہ سے مانگئے آپ سب کا ایمان و یقین ہے کہ رزق مقرر ہے مقدر ہے اللہ کی طرف سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا اللہ سے زد کرو کہ اللہ حلال چاہیے حرام نہیں چاہیے کچھ دنوں کے لئے ہو سکتا ہے آزمائش محسوس ہو لیکن اس کے بعد جو برگتیں آئیں گے وہ سمیٹی نہیں جائیں گے انشاءاللہ حضرت نے پوچھا یہ حلوہ کیسے بنا لیا میں نے تو پیسے نہیں دیئے تھے انہوں نے کہا کہ روزانہ کا جو آپ خرچہ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ بنایا ہے اب آپ سوچیں ہم میں سے اچھے سے اچھا آدمی یہی کہتا کہ ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہو تم کفائے شیار ہو بہت اچھا کیا لیکن صدیق اکبر کا جو پیغمبرانہ کردار ہے جانشین پیغمبر کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ کم کر کے بھی گھر کا خرچہ چل سکتا ہے لہٰذا آج سے میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم ہو جائے اب آپ یہاں صدیق اکبر کے کردار کو تو بہرحال دیکھیں دیکھیں لیکن صدیق اکبر تو یار غار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین انسان ہیں ان کا یہ تو کردار ہونا ہی چاہیے لیکن ان کی بیوی کے کردار کو دیکھیں نا ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اتنی مشکل سے ایک ہلوہ ملا تھا اس کا بھی آگے راستہ بند کر دیا لیکن نہیں وہ بیوی اسی پر راضی ہو گئی آپ سوچیں ذرا اور پھر آپ کردار دیکھیں اور صحابیات کا آپ کردار دیکھیں حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان لڑکی نوع عمر لڑکی اس کی شادی ہو جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک اس کے لئے ہزار سعادت ہے لاکھ سعادت ہے اور اس سے بڑی سعادت کوئی ہو نہیں سکتی مگر ظاہر ہے کہ اس کے جذبات بھی ہوں گے نوجوانی کے جذبات بچپن کے بچپن ہی ایسا تھا کہ گڑیوں سے کہلتی تھی حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ کی گڑیاں ہوا کرتی تھی جن سے وہ کھیلتی تھی اور ایک دن حضرت نے دیکھا کہ ایک جو کوئی گڑیا ہے کیا ہے وہ کپڑے کی بنی ہو اس کے پر ہیں تو حضرت نے پوچھا بھئی یہ تم نے گھوڑا سا بنا رکھا ہے کہ ہاں یہ گھوڑا ہے تو حضرت نے پوچھا یہ پر کیسے ہیں تو حضرت عائشہ علم کا تو پتلا تھی نا چاہے وہ بچی تھی لیکن حضرت سے علم تو وہ سیکھتی تھی تو کہنے لگیں کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے تو میں نے اس لئے پروں والا گھوڑا بنایا ہے تو بچپن کا یہ عالم ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اس بات کو یاد کریں کہ اس اللہ کی نیک بخت بنتی نے اس نو عمر لڑکی نے اپنی خواہشات کو کیسا مٹایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلی اور اسی گھر میں عائشہ صدیقہ نے زندگی گزاری ہے یہ کردار ہے اور وہاں سے جو کردار ان کا بنا تھا تو بعد میں شاید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سال بھر کا خرچہ بھیجا غالباً بارہ ہزار دن ہم ایک بڑی رقم بھیجی اور انہوں نے باندی سے کہا کہ ضرورت مندوں کو بلانا شروع کرو تقسیم کرنے بیٹھ گئی اور شام تک ساری رقم جو سال بھر کے خرچے کے لئے آئی تھی وہ ساری تقسیم کر دی اور روزہ تھا افطار سے پہلے کہنے لگی باندی سے اپنی خادمہ سے کہ کچھ کھانے کے لئے ہے کیا تو اس نے کہا جی وہ کچھ بات سی کوئی روٹی ہے کیا چیزیں وہ رکھی ہے اور تو حضرت نے فرمایا حضرت عیشہ نے فرمایا کہ تو یاد دلا دیتی تو کچھ پیسے روک لیتی افطار کے لئے میں یہ کردار ہے کہ ساری رقم لٹانے کے بعد یہ خیال نہیں رہا کہ مجھے اپنے افطار آج کے افطار کے لئے سال بھر کے لئے نہیں آج کا روزہ افطار کرنے کے لئے بھی کچھ رہی ہے نہیں یہ کردار ہے وہ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابیات کے اندر پیدا ہوا تھا حضرات صحابہ کے گھروں کے حالات کا جائزہ سامنے آئے خاص طور سے ہمارے بزرگوں نے اس پر کام بھی کر رکھے حیات الصحابہ حضرت مہانہ یوسف قانلوی رحمت اللہ علیہ کی اس میں جس طرح مردوں کا کردار ہے اسی طرح عورتوں کا یا حضرت شیخ الحدیث مہانہ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حکایات صحابہ اس میں بھی اسی طرح سے جہاں مردوں کی کردار ہیں وہ عورتوں کی بھی کردار ہیں حیرت ہوتی ہے کہ کیا تاثیر تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کہ آپ کے صحبت کی برکت سے گھروں کے اندر زندگیاں بدل گئیں تھیں کردار بدل گئے تھے مزاج بدل گئے تھے اخلاق بدل گئے تھے جو نہ تھے خدراہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تہذیب کی شمع روشن کی مردوں کی چلانے والوں نے عجیب و غریب انقلاب آیا تھا تو ہم سب یہاں سے یہ عہد لے کر جائیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں خاص طور سے ایک عزارش ہے کہ صرف سننے پر اقتفاہ نہ کریں جلسوں میں ہم لوگ تقریریں کر لیتے ہیں اور لوگ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد نمبر دینا شروع کرتے ہیں کہ فلا مولانا صاحب نے تقریریں زیادہ اچھی کی وہ فلا نے بہت اچھی کی یہ نمبر دینے کا کام بھی نہ کریں اور اس شکر میں نہ پڑھیں بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے اپنے اندر اس میں سے کیا آیا ضرورت اس کی ہے ہم لوگوں کی ترقی نہ ہونے کا اور تبدیلی نہ آنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مخاطب بنا کر نہیں سنتے بعد پورا مجمع سنتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے میرے علاوہ سب کو کہا جا رہا ہے کوشش یہ کریں تنہا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں اور غور کر کے اپنے زندگیوں میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہمارا کردار اسلامی کردار بنا دے ہماری زندگیوں میں عملی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کردار اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے تاکہ ہمارے دن پھریں آمین